ہمارے جو سپیشل گیسٹ ہیں میں آپ کو بتاتا چلو مہرے کرنوں ڈاکٹر شرجیل زفر صاحب ہیں اور پچھلی دفعہ بھی ہم نے ان کے ساتھ پروگرام کیا تھا اور درخواست پر بات کی تھی اور بہت سے لوگوں نے فون کال کر کے ہمیں اس کا فیڈ بیک دیا اور ہمارا شکریہ دا بھی کیا کہ فضل ٹی وی کے شکر گزار ہیں کہ فضل ٹی وی کے ذریعے انہیں جو قانونی معلومات مل رہی ہیں اور جو زندگی میں درپیش مسائل ہیں ان میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں ناظرین فضل ٹی وی کے ذریعے یہ پروگرام کرنے کا جو مقصد ہے میرا وہ صرف یہ ہے کہ وہ ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور زندگی کے وہ مسائل جن کا ہمیں روزانہ سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے بارے میں ہمیں معلومات جو ہے وہ حاصل ہو سکیں ناظرین آج کے ہمارے سپیشل گیس ماہر قانون ڈاکٹر شرجیل زفر ہمارے سب موجود ہیں آج ہم ان کے ساتھ بات کریں گے ایف آئی آر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں پر کسی پہ اگر کوئی ایف آئی آر یوٹی یا سچی ہو جائے تو بہت زیادہ مشکلات جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم اپنے ناظرین کو آج بتائیں گے کہ جو پرچہ درج ہو جاتا ہے جو ایف آئی آر کو ہے کیا اور اس جو مسائل اس سے جو پیدا ہوتے ہیں ہم کیسے ان سے نکل سکتے ہیں دارس اب تینکیو سو مچ آج کے پروگرام میں آپ کے آنے کا اور لوگوں کو ایف آئی آر کے تعلق سے گائیڈ کرنے کا اور لاس پروگرام میں بھی آپ نے بڑے اچھے ٹھیکی سے بریف کیا تھا لوگوں کو درکاس کے تعلق سے تو آج ہم ایف آئی آر پہ بات کریں گے ناظرین صاحب ایف آئی آر ہے کیا جی سلیم صاحب سب سے پہلے آپ کا اور فضل کیوی کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنے لوگوں کے کچھ معلومات پہنچا سکیں جی جہاں تک ایف آئی آر کا تعلق ہے تو اس کو جو اس کا یہ ابریوییشن ہے فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ کا جی اس کے اوپر جو ہے سیکشن وان ففٹی فور جو ضابطہ فوجداری کا وہ اس کو ڈیل کرتا ہے جی جی اس کی ایکسپلینیشن اور اس کی انٹرپٹیشن تو بے شمار اس کے اوپر تو بکس بھی اویلیبل ہیں جی لیکن میں اس میں سے صرف دو ہی الفاظ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو سیکشن وان ففٹی فور ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایفری انفرمیشن ریگارڈنگ اینی کاغنائزیبل افینس جی تو ہم صرف انہی دو لفظوں کے اوپر بات کریں گے ایفری انفرمیشن کوئی بھی ایسی معلومات جس سے اور وہ فیکٹ جن سے کوئی جرم ثابت ہوتا ہو جی یا اس سے وہ جرم کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہو افینس تو وہ جب اس کو جب اس کو زبط تحریر میں لیا جائے گا ایٹ وی ایف آئی آر تو ڈاٹس آب ایف آئی آر لکھتے وقت ہمیں کسی اس کا خیال لکھنے کی ضرورت ہے جی بالکل میں اس سے پہلے گزارش کر دیتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایفری انفرمیشن تو اس میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی کلیر ہے کہ اس ایفری انفرمیشن میں وہ انفرمیشن شامل ہے جو کہ کمپلیننٹ یا سائل وہ پروائیڈ کرتا ہے ٹو دا پولیس سٹیشن جی اس میں وہ انفرمیشن شامل نہیں ہے جو پولیس اپنے ذرائع سے یا ابتدائی تفتیش میں جو کہ سرہ سر ناجائز ہے جی اور غیر قانونی ہے اس میں جو وہ ویریفائی کرتی ہے اس میں وہ انفرمیشن شامل نہیں ہے جی یہ وہ انفرمیشن ہے جو سائل مقدمہ نے اور کمپلیننٹ نے پولیس آفیسر کو دی ہے جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ ایف ای آر لکھتے ہوئے ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جی بلکل ہے تو اس میں آہ گزارش یہ ہے کہ اس میں ہیں تو بے شمار آہ چیزیں ہیں لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور جو فوری طور پر آہ جن کا ہر آہ شخص کو علم ہونا چاہیے وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو کوئی بھی کہیں بھی انسیڈنٹ ہو جائے تو اس کی ایف ای آر کروانے میں ڈیلے نہیں آنا چاہیے جی بلکل نہیں ٹھیک ہے اس سے آپ کا جو ہے وہ سارا انسیڈنٹ جو ہے اور وہ جو آپ کا وقوع ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو جائے گا ٹھیک اگرچہ اس میں بھی ریمیڈیز موجود ہیں کہ اس کو ہم لیٹر سٹیج پہ ایکسپلین کر سکتے ہیں لیکن آہ فرسٹ لی جو ہے وہ آپ کا ڈاؤٹ میں چلا جائے گا جی جو آپ کا وقوع ہے جی دوسری امپورٹنٹ بات اس میں آپ نے یہ تحق کرنی ہے کہ آپ نومینیٹڈ ایف ای آر کروانا چاہ رہے ہیں یا آن نون پرسنز کے خلاف کروانا چاہ رہے ہیں جی اگر نومینیٹڈ ہیں وہ بندے آپ کو نون ہیں جنہوں نے وہ جرم کی ہے آپ کو جانتے ہیں آپ ان کو جانتے ہیں تو آپ نومینیٹڈ ایف ای آر کروائیں گے آہ ان کیس آف آن نون پرسنز آپ جو ہے نامعلوم افراد کے خلاف ایف ای ہلیہ ان کے فیچرز وہ ضرور ایف ای آر کا حصہ بنائیں جی اور اس میں ساتھ یہ فیکٹ بھی لکھیں کہ میں ان کو سامنے آنے پر پہچان سکا یہ دوسری بات ہے جی تیسری اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے وقوع کا جہاں جب پر وہ جرم واقعہ ہوا ہے اس کا ایکزیک ٹائم اس کی ڈیٹ اس کی پلیس بلکل وہ بتانی ہے اور جو ملزمان کا رول ہے وہ آپ نے وہ بھی بتانا ہے جی ملزمان کا جو کردار ہے اس وقوعے میں وہ بتاتے وقت آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ it should be a specific allegation and it should not be a general allegation general allegation کا فائدہ ہمیشہ ملزمان کو ہوگا جی اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کیا جرم جو ہے وہ ان کے اوپر آئید کرنا چاہ رہے ہیں ملزمان کے اوپر اس جرم کے جو انگریڈینٹس ہیں ان کا جہاں تک آپ ہو سکے آپ اس کو خیال میں رکھیں اور اس کے مطابق اپنا جو ہے وہ contents آف دا ایف آئی آر ہونی چاہیے obviously یہ ذرا technical معاملہ ہے اس میں اگر آپ کو کوئی lawyer available ہوں جی تو آپ ان کی help لیں تاکہ وہ ان انگریڈینٹس کے مطابق جس میں اس کے offense کے انگریڈینٹس پورے ہوتے ہیں اور ملزمان جو ہیں وہ اس کی شکنجے سے نکل نہ سکیں جی ٹھیک ہے تو اس میں یہ چیز ہونے چاہیے اس کے علاوہ پھر وہاں پر گواہان کا ہونا بہت ضروری ہے آپ آئی ویٹنسز اس میں شامل کریں اور اس میں کوشش کریں کہ اگر وہ انڈیپینڈنٹ ویٹنسز ہوں آزاد گواہ ہوں جن کا آپ کے ساتھ کوئی direct relation نہ ہو کوئی blood relation نہ ہو اور ہنجی اور آخری بات یہ ہے کہ اگر اس میں کسی قسم کا وقوعے میں آپ کو کوئی چھوٹ آئی ہے تو اس کا جلد از جلد میڈیکل وغیرہ ضرور کروائیں اور اس میں بھی ڈیلے نہ کریں جی ڈر سار ایف آئی ایر لکھوانی کا طریقہ کار کیا ہے آہ بہت طرح ہمارے جن سادھا لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ایف آئی ایر لکھوانی کیسے جی ظاہر ہے آہ ہم آہ ہم سوسائٹی میں صرف دو طرح کے لوگ ہیں جی ایڈیوکیٹڈ ہیں کچھ آہ ایڈیوکیٹڈ نہیں ہیں جی جو تو ایڈیوکیٹڈ ہیں وہ تو اپنی اپلیکیشن خود لکھ سکتے ہیں جی جی اور وہ لکھیں گے اپنی اپلیکیشن آہ کمپلینٹ جو ہے اپنی وہ لکھیں گے اور سائن کر کے اور آہ تھام ایمپریشن بھی اس پر لگا کے وہ فرنٹ ڈیسک پہ دے دیں گے جی جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کے لیے یہ طریقہ کار ہے کہ وہ آہ پولیس آف آفیسر کے سامنے پیش ہوں گے جی اور جو ان کے ساتھ بھی زیادتی ظلم ہوا ہے جو بکوا ہوا ہے وہ ان کو بیان کریں گے جی اور وہ پولیس آفیسر ہی شل ریڈیوس اٹھ انٹو رائٹنگ ٹھیک ہے اس کو ضبط تحرید میں لائے گا اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ وہ اس کو پڑھ کر سنانے کا بھی پابند ہے جی اور اس کے بعد وہ اس کو سائن اور تھام ایمپریشن کر کے تو وہ آپ کی اید درخواست ہو جائے جی جی ڈٹس آف سم ٹائم آہ سائل جو ہے تھانے میں جاتا ہے جی میں نے ایف آئی ایر کروانی ہے اور وہ جو آگے مطلقہ پولیس آفیسرز ہیں وہ ایف آئی ایر درجہ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں یا سم ٹائم آپ کو میسیج آ جاتا ہے کہ جی آپ کے جو حقائق پر مبنی نہیں ہے وہ کوا ہمیں لگتا ہے یا یہ آہ انٹرٹینیبل نہیں ہے آپ کی درخواست جو ہے اس پہ پھر آپ کے پاس حق محفوظ ہے جی اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ آہ 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 آ ریمیڈیز ہیں جن کا تعلق مجسٹریٹ کے ساتھ ہے مجسٹریٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ سیکشن 156 سب سیکشن 3 کے تحت انویسٹیگیشن کو انیشیئٹ کرنے کے آرڈر دے سکتا ہے اس کے علاوہ مجسٹریٹ کے پاس یہ آرڈر ہے کہ وہ سیکشن 190 آف سی آر پی سی وہ اس چیزے جرم کی جو ہے وہ کوگنائزنس لے سکتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کونسٹیوشنل ریمیڈیز ہیں ہائی کورٹ کو اپروچ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے وہ اس میں جو آرٹیکل 199 آف دے کونسٹیوشن ہے ہم وہ کونسٹیوشنل ریمیڈی اویل کر سکتے ہیں اور لاسٹلی اور فائنلی یہ ہے کہ جو بھی پولیس آفیسر جس نے ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کی ہے اور اپنے فرائز کی انجام دہی سے انکار کی ہے اور قانون نے اس کو جس چیز کا پابند بنایا ہے اس کو کرنے سے انکار کی ہے تو وہ تازی رات پاکستان کی دفعہ 166 کے تحت جو اس کے خلاف فوجداری مقدمہ جو ہے وہ قائم کیا جا سکتا ہے اچھا در سب ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے اور اس کے بعد ہمارا جو پولیس آفیسر ہے جس کی ذمہ داری ہے اس پہ کاروی کرنے کی اور اس پہ اب وہ کاروی نہیں کر رہا کوئی ایکشن نہیں لے رہا ملزمان کو نہیں پکڑ رہا یا آمنے سامنے بٹھا کے کوئی بات نہیں کر رہا تو اس پر ہمارے بات کیا حقوق حاصل ہے ہمیں آہ جی بلکل اس میں جہاں تک آمنے سامنے بٹھا کر یا بالمشافہ آہ گفتگو کروانا ملاقات کروانا جو تو آہ ہے ہی غیرکانومی جو تو اس کو کرنا بھی نہیں چاہیے جہاں تک تعلق ہے اس کے اوپر کاروائی کاروائی یہ ہوگی کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے اور ملزمان کو اگر سفیشنٹ ایویڈنس آن ریکارڈ ہے تو ملزمان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے اگر وہ یہ نہیں کرتا تو اس میں آپ کے پاس سب سے پہلا آپ کا یہ حق ہے کہ وہ پولیس آفیسر پابند ہے آپ کو یہ لکھ کر دینے کا کہ وہ انویسٹیگیشن نہیں کرے گا یہ وہ اس کی تفتیش نہیں کرے گا یہ وہ آپ کو لکھ کر دینے کا پابند ہے یہ بات ہمارے بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اگر وہ تفتیش کے عمل کو آگے نہیں بڑھا رہا تو ہیز باؤنڈ بائی لو کہ وہ اس کو رائٹنگ میں دے گا اور میجسٹریٹ کو اس چیز کی اطلاعات دے گا ریپورٹ کرے گا کہ میں کن ریزنز کی بنیاد پر اس جرم کی مزید تفتیش کرنے سے انکاری ہوں یہ ہمارا حق ہے جی ڈاٹ صاحب موستی پولیس والے جو ہیں یہ ایف آئی ایر درج کرنے سے انکاری کیوں ہوتے ہیں کیوں کتراتے ہیں اور پھر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے جی اس میں ان کے دو ہوتین مقاصد ہوتے ہیں پہلی یہ ہوتی ہے کہ ہر علاقے کی پولیس کا آٹموسٹ رائی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے علاقے میں جرائم کی شرعہ کو کم سے کم شو کرے تو اس وجہ سے بھی وہ ایف آئی ایر درج کرنے سے گریزہ ہوتے ہیں آپ پچھلے دنوں میرے نیبرز میں ایک لڑکی سے گن پوائنٹ پر موائل فون چین کی لے گئے ہیں آج تو پولیس والا ادھر آکے کہتا رہا ہے کہ ابھی آپ رکھ لیں ہم کوشش کرتے ہیں ٹریس کرنے کی ایف آئی ایر درج کرنے سے ٹال مٹول کر رہا تھا کیونکہ ہی نیسو فینس کے تحت اگر ایف آئی ایر ہوتی ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو نوٹسز جو ہیں وہ جاری ہو جاتے ہیں شوخاص نوٹس جاری ہو جاتے ہیں اور پھر پولیس جو ہے جو مدعی ہے اس کی منتقاری ہوتی یار آپ کا موائل تھا وہ ڈاکو چین کے لے گئے لیکن آپ ایف آئی ایر چوری کی کروا لیں یا سنیچنگ کی کروا لیں جی بلکل پہلے تو وہ ایف آئی ایر درج کرنے سے ہی گریزہ ہوتے ہیں اور اگر وہ بادل نخواستہ ایف آئی ایر درج کرنے پر تیار بھی ہو جائیں تو یہ ان کی اٹموسٹ رائی ہوتی ہے کہ وہ ایک مائنر افینس ہو میجر افینس ان کے ویدن دی جورسڈکشن آف دیئر پولیس سٹیشن میجر افینس کا ان کے حدود میں کوئی ایسا جرم نہ ہو نہ ہی آئے جی اور جرائم کی شرع کم سے کم شروع کی جائے دوسرا ان کا مقصد اس میں یہ ہوتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ ریجسٹرڈ نہ ہو اور جو ہے وہ صفحہ مثل پر نہ آئے ان کا یہ حد الامکان کوشش ہوتی ہے کہ بغیر ضبط تحریر میں لائے ہی معاملات کو نمٹا دیا جائے تیسری اور آخری ان کا اس میں کوشش ہی ہوتی ہے کہ ایف آئی ایر جو ہی یہ درج کرتے ہیں اس کے بعد یہ پابند ہو جاتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن بھی پروپر کریں ملزمان کی گرفتاری کے لیے تگو دعو بھی کریں جو کہ یہ کرنا نہیں چاہتے اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایف آئی ایر درج ہونے کے نتیجے میں ہم پابند ہو جائیں کہ ہم نے میجسٹریٹ کو اس کی رپورٹ دینی ہے اگر ہم نے اس میں کوئی اریسٹ کیا ہے تو ہم نے اس کو پروڈیوس کرنا ہے بیفور دی میجسٹریٹ اور اگر ہم نے اس میں انویسٹیگیشن نہیں کرنا چاہتے تو ہم نے اس کی ریزنز بتانی ہے تو یہ چاہتے نہیں ہے کہ جوڈیشری کے نوٹس میں کوئی بھی چیز آئے یہ معاملات کو جوڈیشری سے بالاتر نمٹانا چاہتے ہیں اس وجہ سے یہ ایف آئی ایر درج کرنے سے گریزہ ہوتے ہیں اب اس میں ایک بڑا اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ایف آئی ایر درج کرنے سے انکاری ہوتے ہیں تو اس وقت ہم سیشنز کو جب اپروچ کرتے ہیں تو کیا اس وقت یہ معاملات جوڈیشری کے علم میں نہیں آجاتا بلکل آتا ہے یہی میں آپ کی معلومات میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ بیسیکلی وہ جوڈیشری کے علم میں وہ معاملہ نہیں آتا کیونکہ وہ سیشن جج جو ہے وہ ایڈیشل آفیسر وہ ایڈیسٹریٹیو آفیسر ہے اور اس کا پاس کیا ہوا آرڈر جو ہے وہ ایک ایڈیسٹریٹیو آرڈر ہوتا ہے اور وہ جوڈیشل آرڈر نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ایف آئی ایر درج نہیں ہو جاتی معاملہ جوڈیشری کے نوٹس میں نہیں آتا جی اچھا دور صاحب یہ کہہیے گا آج خال موستی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ سائل جب کوئی ایف آئی ایر درج کو رانے کے لیے جاتا ہے تو اس کو وہ ایک سلپ جو ہے وہ دے دی جاتی ہے کہ آپ کا یہ پولیس آفیسر ہے وہ پولیس آفیسر جو ہے اچھے طریقے سے چاند بھین کرتا ہے اس کی تفتیش شروع کر دیتا ہے اور پھر جا کے کہیں ایف آئی ایر درج ہوتی کیا پولیس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ایف آئی ایر سے پہلے تفتیش کریں جی سلیم صاحب اس پر ہم ٹائم اینڈ اگین جو ہے وہ انفارم کر چکے ہیں کہ یہ ساری پریکٹس it is totally illegal it is without lawful authority and jurisdiction اس کی بالکل ان کو اجازت نہیں ہے اختیار نہیں ہے پولیس جو ہے before the registration of ایف آئی ایر کسی معاملے کو investigate نہیں کر سکتی اور اس میں دوسرا میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ پولیس جو ہے اپنی دورانے تفتیش اگر وہ کچھ کرتی بھی ہے preliminary تو اس میں accused کو accused does not have any right of hearing اس میں جو ہے ملزمان ہیں ان کو سنوائی کا حق نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں پر کیا ہو رہے ہیں کہ یہ اس کی ابتدائی تفتیش بھی کرتے ہیں before the registration of ایف آئی آر اور دونوں پارٹیوں کو بٹھا کر بالمشافہ گفتگو بلکہ accused site سے evidence ان کے ثبوت بھی لیتے ہیں جی تو accused کو ایف آئی آر کے درج ہونے سے پہلے سنوائی کا حق نہیں ہے جی یہ قانون ہے اور میں آپ کو مزید اس میں inform کرتا چلوں کہ یہی قانون اور یہی اصول جو ہے وہ magistrate صاحبان کے لیے بھی ہے جی اور جبکہ magistrate صاحبان being a judicial officer ان کے اوپر سختی سے کارباند ہیں جی کر جاتے ہیں تو وہ پہلے آپ کا سر evidence لیتے ہیں آپ کا cursory statements لیتے ہیں اور جب magistrate satisfied ہو جاتے ہیں تو پھر accused کو notice کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا موقف بیان کرے تو preliminary proceedings میں preliminary investigation میں magistrate جو ہے وہ accused کو hearing کا right نہیں دیتا لیکن ہماری پولیس جو ہے وہ مادر پیدر آزاد ہو چکی ہے جی ٹھیک ہے اس لیے جو magistrate بھی جن اصولوں پر کار کارباند ہیں پولیس ان پر بھی عمل کرنے سے انکاری جی ڈاٹس آپ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ پولیس کی جو تفتیش ہے مال آف آئی ڈی پر depend کر رہی ہے بددیانتی ہو رہی ہے تو اس کے پاس سائل کے پاس کیا ایسی چیارج ہوئی ہے وہ کیا کرے کہ وہ بتا سکے کہ پولیس نے تفتیش میں جو ہے بددیانتی کا مزارہ کیا آجی اس میں ہمارے پاس دو ریمیڈیز موجود ہیں ایک ریمیڈی تو within the police department ہے جی کہ ہم superior authorities کو of the police department ایک application دے سکتے ہیں for the change of investigation جی دوسرا یہ ہے کہ ہم private complaint جو ہے وہ فائل کر سکتے ہیں before the magistrate جی اور اس میں ہمیں یہ فائدہ بھی ہو جاتا ہے کہ جو ہی ہم private complaint جو ہے وہ فائل کر دیتے ہیں اور ہماری private complaint جو ہے وہ admit ہو جاتی ہے جی for the hearing تو اس کے بعد جو ہے وہ جو state case ہے اس میں جتنی بھی investigation ہے وہ it will be held in urban جی اور اس کو وہاں پر وہ ساکت ہو جائے گی اس سے آگے وہ investigate نہیں کر سکے گا اور جو معاملہ ہے وہ پوری طرح سے وہ judiciary میں اور court میں آ جائے گا جی that's a mostly ایسا ہوتا ہے کہ police جو ہے FIR جو آپ کا target یا focus ہوتا ہے جو اپنے application دی ہوتی اس کے مطابق ہوتی نہیں ہے پچھلے دنوں گوجرا میں ایک واقعہ پیش آیا ہے وہ الزام لگا رہے تھے کہ police torture سے ان کے والد کی جو ہے حلاقت ہوئی ہے لیکن police میں جو FIR ہے بجائے سے زیرے دفعہ 302 FIR کارتی police نے 322 کے تحت FIR جو درج کر دی 322 کا مطلب کہ حادثاتی موت تو اگر کوئی ایسی FIR غلط کاٹی جاتی ہے تو اس کے پاس پھر ہم اس کے بعد ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے FIR کو ٹھیک کروانے کے لیے جی سلیم صاحب میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال کی ہے یہ آج کی نشیس کا سب سے اہم سوال جی اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں جنرل کنسیپشن یہ ہے کہ پرائیویٹ کمپلینٹ یا استغاثہ جو ہے وہ اس وقت فائل کیا جاتا ہے جبکہ آپ پولیس کی تفتیش سے متفق نہیں ہیں اور مطمئن نہیں ہیں انویسٹیگیشن اس بیسٹ اپون میلیف آئیڈی تو آپ جو ہے وہ پرائیویٹ کمپلینٹ میں چلے جاتے ہیں میں اس میں آج یہ اضافہ کر دیتا ہوں تاکہ لوگوں کے یہ کام آسکیں کہ یہ محض انویسٹیگیشن تک محدود نہیں ہے اگر آپ FIR کے مندرجات سے متفق نہیں ہے اگر آپ سیٹسفائید اور اگرید سیٹسفائید 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 پرائیویٹ کمپلینٹ اور آپ اس میں ایک ڈیفرنٹ ورزن جو ہے وہ آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں کیونکہ ایسا ہوتا ہے پولیس کسی کو اگر فیور دینا چاہتی تو ایک جی بلکل یہ سیٹل لاؤ یہی ہے کہ سیول اور کریمینل پرسیڈنگز کو اگزسٹ لیکن اس میں بس اتنا ہی خیال رکھنا چاہیے کہ زیادہ تر مقدمات خراب اس لی ہوتے ہیں جب ہم سیول میٹرز کو کریمینل میں چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر ہم بزنس ٹرانزیکشنز کو جو ہے وہ چار سو چھے یعنی کہ کریمینل بریچ آف ٹرسٹ کے مقدمات بنانی کوشش کرتے ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے کریمینل پرسیڈنگ اور سیول پرسیڈنگ جو ہیں جو ہیں جو ہیں جو ہیں جو ہے جب کسی پہ ایف آئی آئر کار دی جاتی ہے اور لوگ جو ہے اس کو بڑی نفرت کی نظر سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ شاید اب مجرم بن گیا یا مجرم ہے تو کیا ایف آئی آئر کٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص مجرم بن گیا ہے جی سلیم صاحب ہمارے سوسائیٹی میں کسی کے اوپر پرچہ ہو جانے کا مطلب یہ سمجھ لینا کہ وہ مجرم ہی بن گیا ہے جی وہ اس لیے بھی زیادہ پریویل کر گیا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پرچہ کٹوانا ہی ایک مسئلہ ہو گیا جی جی تو پرچہ جب کسی کے اوپر کٹ جاتا ہے تو جنہوں نے پرچہ کٹوایا ہوتا ہے وہ ان کی بہت بڑی کام یا بھی تصور ہوتی ہے اور جس کے اوپر پرچہ ہو جاتا ہے اس کے لیے بڑی بدنامی اور ناکامی کا سبب بہت جاتا ہے لیکن ایس پر لاؤ ایف ایر ہونے سے کوئی مجرم نہیں بن جاتا وہ الزام علیہ ہے مجرم وہ اس وقت بنے گا جب آفٹر دی کنکلوجین آف ٹرائل تو جرم اس کے اوپر جو ہے وہ ثابت ہو جائے تو وہ مجرم ہو جائے گا اور کنوکٹ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی اضافہ کر دوں کہ ایف ایر ہونے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ پولیس اس کو گرفتار کرنے کی پابند ہے یا پولیس ایون اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنے کی پابند ہے پولیس کے پاس یہ ساری اتھارٹیز موجود ہیں کہ ایون آفٹر دی ریجسٹریشن آف ایف ای آر پولیس انکار کر سکتی ہے تفتیش کرنے سے اور پولیس اگر سفیشنٹ ایویڈنس نہیں ہے تو وہ کو گرفتار کرنے سے بھی انکار کر سکتی جی ایف ای آر ثبوت کا درجہ رکھتی ہے جی بلکل ایف ای آر ثبوت کا درجہ نہیں رکھتی بلکہ ایٹس نوٹ ایویڈنس ایکچلی یہ ایف ای آر نے دیکھو اگر موسی جب کبھی لیکشن کمپین یا کسی کا پرابلم آتا ہے کسی کا یا کسی کو پتا چل جے کہ اس کے خلاف فلان ثان میں ایف ای آر ہوئی تھی تو اس کی ایف ای آر نکال کے دے دیتے ہیں جی یہ اس کے خلاف ایف ای آر ہوئی تھی جی بلکل ایسے ہی ہے ضرور کپی اس کی دیتے ہوں لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی اتنی ہی دروست ہے کہ ایف ای آر ہو جانا کسی پر بھی یہ اس کا کوئی جرم نہیں ہے جب تک وہ ثابت نہ ہو تو اس کو کوئی مجرم ہے یا مجرم ہے جی بلکل اگر جرم ثابت نہیں ہو اور وہ کنوکٹ نہیں ہوا تو ایف ای آر سے اس کی آپ کو زمانت کروانے کی ضرور نہیں لیکن وقلہ حضرات کے پاس چلے فورا سے زمانت کروائیں پولیس آپ کو گرفتار کر لے گی آپ کرمان لے لے گی یہ ہو جائے گا تو کیا آپ کیا سمجھ دیں پولیس کی بات ماننی چاہیئے یا وکیلوں کی بات یہ پولیس تو آپ کو تب لیکن جو ہیں وقلہ ہیں وہ ہمیشہ آپ کو قانون کا رستہ بتائیں گے کہ یہ قانون نے آپ کے لیے گنجائش پیدا کی ہے کہ آپ بیل لے لیں اور جا کر آپ انویسٹی کو جوائن کریں آپ کو گرفتار نہیں کریں تو جو وقلہ ہیں وہ آپ کو قانون رستہ ہی بتا رہے ہیں غلط رستے پر آپ کو پولیس لے کر جا رہی ہے جی آخری پیسٹن میرا آپ سے یہ ہے کیا فائی آر کو بہت قانون میں رستہ موجود ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی فردر سٹیٹمنٹ جو کہ انڈر سیکشن ون سکسٹی ون آف دا سی آر پی سی ریکارڈ ہوتی ہے آپ اس میں چیزوں کو ایکسپلین کر سکتے ہیں آپ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں چیزوں کو ایکسپلین کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا ارز کرنا ضروری ہے کہ جو سٹیٹمنٹ انڈر سیکشن ون سکسٹی ون ہے اور سپلیمنٹی سٹیٹمنٹ ہے یہ بسیکلی ایک ہی چیز ہے ہر وہ سٹیٹمنٹ جو ایف آئی آر کے بعد ریکارڈ ہوگی اور فردر سٹیٹمنٹ ہوگی وہ انڈر سیکشن ون سکسٹی ون ہی ہوگی لیکن سپلیمنٹی سٹیٹمنٹ میں اور عام سٹیٹمنٹ جو ون سکسٹی ون کی ہوتی ہے اس میں فرق یہ ہے کہ ون سکسٹی ون کی سٹیٹمنٹ میں جو آپ سٹیٹی فیکٹس ہیں ان کو ایکسپلین کرتے ہیں لیکن سپلیمنٹ سٹیٹمنٹ میں آپ نیو فیکٹس جو ہیں وہ ایڈ کرتے ہیں جی بیان ترمیمہ بیان 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 اس میں آپ نیو فیکٹس کو ایڈ کرتے ہیں جی بڑے اچھے طریقے سے ڈارٹ سب آپ نے ناظرین کو بریف کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے بریف کیا لوگوں کو اگر کبھی فائی آر کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو ان کو بہت زیادہ آسانی ہوگی ناظرین میں آپ کا ہوسٹ سپیشل ریپورٹ میں آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا فائی آر کا کبھی ہمیں سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اگر ہمیں کسی پر فائی آر کروائیں یا آپ پہ ہو یہ آپ کا قانون حق ہے لیکن کوشش کریں کہ جو معاملات ہیں وہ آپ پس میں بیٹھ کر جو ہے وہ حل کر لیے جائیں اگر نہیں حل ہوتے تو پھر آپ کے پاس قانونی راستہ موجود ہے کہ آپ فائی ایر درج کروائیں یا جو مخالفین ہیں وہ آپ پر فائی درج کروائیں میں آپ کا ہو سلیم اقبال اگلی پروگرام تک کے لیے سپیشل ریپورٹ میں آپ سے اجازت ہوں گا اگلی پروگرام میں پھر نئے گیس کے ساتھ ملیں گے خدا 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 موسیقی